موسیقی السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل سلاس کچن سلاس کچن میں میں ہوں نوشابہ اور رمضان سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار چٹ پٹی کالے چنوں کی چاہ جو کہ بہت ہی مزے کے بنتی ہیں اسے ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں ہم اس کی ریسیپی کی طرف کالے چنے کی چھولے بنانے کیلئے ہم نے یہاں پر کالے چنے لے لیے جن کو ہم نے چار سے پانچ ہنٹے کے لیے بھگو کے تھوڑ دیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک چمچی کی قریب میٹھا سوٹا ڈال کے اس کو گلا لیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب اس کا کالے چنوں کے لیے جو ہم مسالہ تیار کریں گے وہ یہ ہیں اس میں ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون لے لیا ہے ون حضب زائقہ ہم نے نمک لے لیا ہے اور چار عدد سابت لال مرچ لے لیا ہے درمیانے سائز کی پیاز اس کو ہم نے باری کاٹ لیا ہے ہم نے ہر ادھنیا لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر چار عدد چماتر بھی لے لیا ہے ایک پین میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس پہ ہم کٹی بھی پیاز ڈال کے اس کو براون کر لیں گے چار عدد سابت لال مرچ بھی شامل کر دیں گے پیاز ہماری براون ہو گئی اب اس کو ہم آئل میں سے نکال لیں گے ایک بلینڈنگ جنگ پہ ہم تمام براون کیوی پیاز کو ڈال دیں گے ٹیماتر ٹیماتر کی چھلکیں ہم نے اتار لیا تھے یہ بھی ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں مسافر میں سافیز زیرا یہ بھی ہم پیس لے لیا اس کے ساتھ سارے مسالے ہم نے ایک بلینڈنگ جنگ میں ڈال کے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ٹیکچر بن گیا ہے بہت ہم نے بالیک نہیں بیس ساتھ ڈرڈڈرہ ہی رہنے دیا ہے اب اس کو ہم چھولوں میں شامل کر دیں گے پیاز اس میں سے ہم نے نکال لیتا چھولے میں اس سے اب ہم اس کو چھولے ڈال دیں گے سارے مسالے ہم اس اس پر شامل کر دیں گے چنوں کے ساتھ اور اس کو ہم بھون لیں گے اسے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مزید چٹ پٹا بنانے کے لئے لیکن ہم یہاں پر لیمن جوس کا استعمال کریں گے اس کو کھٹا کرنے کے لئے دیکھیں یہ کتنے مزیدار سے مسالے والے چھولے تیار ہو چکے ہیں افتاری کے لئے اب اس کے لازمات بھی ہم تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اسے کس طرح سے سرف کریں گے اب یہ ہمارا چنہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ریڈی ہو چکا ہے فلیم باپ کر دیں گے ہم کالے چنے کی چاڑ بنانے کے لئے جو لازمات ہم بنائیں گے اس کے ساتھ اس میں کچھے چنے کی دال بھی ہے یہ کچھے چنے کی دال اس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ دال کو پہلے ہم نے رات بھر کے لئے بھگو دیا تھا اب یہ دیکھیں دال جو ہے وہ اچھی طرح سے بھگ گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا ہم نے اس میں ڈالا ہے 2 تیبل سپو کے قریب ہری مرچے ہم ڈالیں گے باریک کٹیوی اور اس میں ہم ڈالیں گے اگرس بلکل باریک کٹیوی دو چمچے کریب ہم ڈالیں گے اس میں پیال بلکل باریک کٹیوی ہے جس طرح سے آملیٹ میں ہم ڈالتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچے لیمن جوز کے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے حضب زائر کا نمک اور ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے کالے چنے کی چاٹ کے لیے دوسری چیز ہم تیار کر رہے ہیں وہ چیوڑا ہے یہ چیوڑا جو ہے بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے چیوڑا فرائی کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ ہمارا آئل جو ہے بہت تیز گرم ہونا چاہیے اب ہم آجاتے ہیں چنوں کی چاٹ کی مکسنگ کی طرف اب اس پہ ہم ڈالیں گے چنے کی دال ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ ہم ڈالیں گے چوڑا جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ بہت بہت سکھا ہے چاٹ ڈالیں گے جنو ہے یہ بہت مزیدار ہی چاٹ سکی ہے یہ بہت لوگ سے کھائی جاتا ہے ہم بہت سکھایا جاتا ہے اور ہم اس سے بناتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ